قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ڈسپلی ہے سورہ شورہ اور یہ پچیسویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے اور یہ اس سلسلے کی ایک سورت ہے جن سورتوں کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے حروف مقتعات سے جن کو ہم تفسیری زبان میں حوامیم کہتے ہیں قرآن کے ہر لفظ کی اور ہر حرف کی ہر سورت کی بڑی فضیلت ہے تو ان کی جو ہے وہ بھی باقیدہ سے فضیلت ہے اور یہ مکی سورتیں ہیں اور ان کے وہی مضامین ہیں جو ہر مکی سورت کے مضامین ہیں اور ان کا انداز بیان ہر ایک کا الگ الگ ہے تو ان پانچوں رکووں کے جو مرکزی موضوعات ہیں وہ پہلے دن ہی آپ سماعت کر لیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کرام کی رسالت ایمان بالآخرت اور اللہ کی جو وعدانیت اور قدرت ہے اس کے اس بات کے لیے یہ انفس و افاق کے جو دلائل ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے اور آج کا جو رکو ہے ابتدائی طور پر یہ تقریباً کو نو آیات مبارکہ کی اوپر مشتمل ہے اور اس کے مرکزی موضوعات اللہ کی قدرت اور اللہ فرما رہے ہیں میں نے ہی اپنے نبی کو مبوث فرمایا ہے مرنے کے بعد تم نے میرے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے آمال کا جو ہے وہ جواب دینا ہے بڑی آسان سی سورہ مبارکہ ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے بڑا سادہ سادہ ان تمام آیات کا اور پورے رکو کا ترجمہ ہے اور اس کو شورہ کیوں کہتے ہیں شورہ کا منہ ہوتا ہے مشورہ کرنا کنسلٹیشن اس کی آیت نمبر تھرٹی ایٹ کے اندر شورہ کا ذکر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے جو نیک بندے ہیں ان کی یہ یہ کوالٹیز ہوتی ہیں وہاں چاند آیات ہیں ان میں سے ایک ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنا ہر معاملہ مشاورت سے تہہ کرتے ہیں اور یہ مشاورت ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے اور یہ ملکی اور انتظامی عمور تک جاتی ہے اس کی جو انتہائی شکل ہے وہ سیاست عملیہ کی وہ ہماری اسملیہ ہیں جتنی بھی آپ کی سبائی اسملیہ ہیں قومی اسملیہ ہے آپ کا سینٹ ہے یہ گویا کہ ہماری شورہ ہے اور شورہ ہی جو ہے وہ اپنی فائنل آتھائٹی دیتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو اس زمانے میں موجود ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خطبات ہیں وہ علمی دنیا کے اندر بڑے مشاور ہیں اور وہ ساتھ خطبات جو ہیں ان کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے اس کا ایک چپٹر ہے اور اصلی موضوع ہے جو تجدید ہے اسلامی نظام کی وہ کیسے ہو سکتی ہے اس کے اندر پھر علامہ کے ساتھ خطبات ہیں اس کے اندر اجتحاد کو علامہ نے بڑا پریفر کیا ہے کہ اجتحاد کا دروازہ امت مسلمہ پر باندھ نہیں ہوا وہاں اس نے عالی شکل یہ دی ہے کہ بڑی اچھا نظام تھا کہ اسملیاں وجود میں آگئیں دنیا کے نظاموں میں ڈیموکریسی میں اور وہ قانون سازی کرتی ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہیں ان کا اجنڈا ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے نہ کہ ان کا جو اجنڈا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ ہے انتظامی شکل بڑی عالی ہے عالی ہے لیکن اس انتظامی شکل میں جو کام کے لوگ ہیں وہ نہیں تو وہ بھی اپنی جگہ پر پڑھنے والے ہیں لیکن یہ ہماری جو ہے وہ دونوں شکل ہیں اب تو ہم ان چیدوں کو ثواب سمجھ کے بیٹھتے ہیں لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مشورہ نماز کے بعد ہوتا ہے دو منٹ کا صرف بائیس برکت ہے اس کا مقصد صرف کیا ہے یہ بائیس برکت ہے بس اور مشورہ کیا ہے شام کو پکانا کیا ہے یا صبح کیا کرنا ہے اسلام اس مشورے کے اوپر اتنا زور نہیں دیتا جتنا مملکت اسلامیہ کے مسائل حل کرنے پہ شورہ اور مشورے کو جو ہے وہ اسلام کرکمنٹ کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین کاف یہ عروف مقتعات ہیں ان کا معنی کیا ہے ہم بھی ہر صورت کے آغاز میں اس کو ذکر کر دیتے ہیں 29 صورہ کی شروع میں یہ آئے ہیں قرآن میں اور یہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں پڑھے الگ الگ جاتے ہیں جیسے حامیم دو الگ ہیں الگ الگ پڑھے گئے لکھے کٹھے گئے یہ قرآن کے نام ہے ایک رائی ہے یہ صورت کا نام ہے ایک رائی ہے یہ اسم آزم ہے ایک رائی ہے تو اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کوئی نہیں کہ یہ کیا ہے آج کل کے دور میں ان کو سمجھ نہ ہو تو آپ پاسورڈ کے طور پر ان کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اللہ نے جو خزانہ صورت کا نازل فرمایا تھا اس کو پاسورڈ لگا کے بھیجا یا یہ اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول مکرم جانتے ہیں اور جب جبریلی امین وہی لے کر آئے تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے بھیجا آپ نے لے لیا جان لیا میں اس کو نہیں جانتا تو آپ نے فرمایا یہ محب اور معبو کے درمیان ایک راز ہے تو جو حکمت کیوں کہ یہ قرآن کا ایک الگ سے موضوع ہے کہ جو جن اور شیعتین ہیں ان کی پہلے رسائی آسمان تک اور جہاں تمام کائنات کے امور ترتیب پاتے ہیں وہاں تک اللہ نے شعاب ساکب رکھے کہ جو جن بھی اوپر جائے گا اور یہ مخلوق چوری کرنے کے لیے نظام کو اس کو شعاب ساکب سے مار دیا جاتا ہے گاؤں دیاد کی زندگی میں آپ رات کو دیکھتے تھے کوئی تیارہ کوئی چھوٹی سی روشنی آئی شون اور ختم ہو گئی اب وہ جو نظام تھا جن کے ذریعے عاملین اور برے عمل کرنے والے جادو کرنے والے جنات کی مدد سے آسمانی آقامات کو چورا کر لوگوں کے آوال منیج کر لیتے تھے اللہ نے شعاب ساکب سے ان کا توڑ کیا تو قرآن مجید میں بڑا واضح سورہ یاسین میں اور باقی جگہوں پر بھی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے پاسفورڈ لگا جبریل کے پاس ہیں کوئی جبریل سے لے کر بھی کچھ نہیں کر سکتا میرا اور آپ کا موبائل ہے وہ یقیناً وہی استعمال کر سکتا ہے جو پاسفورڈ جانتا ہے تو اس دور میں سمجھنے کے لیے ایک ہلکی سی رائے یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ گویا کے پاسفورڈ ہے کَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ یہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے اس صورت کے آغاز میں ہی کَذَالِكَ اسی طرح يُوحِي وَإِلَيْكَ آپ کی طرف اللہ آپ کی طرف اسی طرح وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَاوْكَ مَنَا اور اِلَى الَّذِينَ ان انبیاء اور رسول کی طرف بھی مِنْ قَبْلِكَ جو آپ سے پہلے تھے یہ نہیں یہ پیغام کوئی آسمانی نیا نہیں ہے اے اہلِ مکہ تم پرانے انبیاء کی داستانیں پڑھتے سنتے ہو جن کو کہتے ہو اساتیر الولین ہمارے پرانے بڑوں کی کہانیاں ہیں تو بڑوں کی کہانیاں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے جو اس نے جنابِ ابراہیم اور باقی انبیاء پر بھی بھیجی اور وہ حبیبِ مکرم کی طرف بھی بھیجی ہے اہلِ مکہ کو یہ بتلائے جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو میرا عبیب لے کر آیا ہے یہ اسی دین کی ایک کڑی ہے جو دینِ ابراہیمی ہے کیونکہ اہلِ مکہ مشرق ہونے کے باوجود خود کو ابراہیمی کہلاتے تھے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیمی ہونا تمہارے ان روئیوں کی بات وہ ممکن نہیں ہے ابراہیم ایسے نہیں تھے جیسے تم ہو اور کس کی طرف سے یہ وہی بھیجی گئی ہے کون بھیجتا ہے اللہ العزیز الحکیم وہ اللہ ہے العزیز بڑا غالب ہے زبردست ہے اور الحکیم بہت دانا ہے زبردست دست کا معنی ہوتا ہے ہاتھ اور زبر کہاں ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اوپر ہوتی ہے زیر نیچے ہوتی ہے تو زبر کا معنی اوپر دست کا معنی ہاتھ زبردست یعنی ہر چیز کے اوپر وہ آپ نے قدرت رکھنے والا ہے ہمارے ہاں یہ لفظ بولا گیا بہت زبردست چیز ہے یعنی ایک اظہار ہے اس کے اچھا ہونے کا لیکن زبردست کے لٹرل میننگ ہے جس کا ہاتھ اوپر ہو اور وہ پوری چیز کو قبضے میں لیے ہوئے وہ زبردست ہے ورنہ وہ زیر دست ہے وہ اس کے ہاتھ کے نیچے ہے وہ معکوم ہے اور وہ مغلوب ہے تو یہ جو وئی ہے یہ اللہ فرماتا ہے اور وہ جو بڑا غالب ہے زبردست ہے اور الحکیم حکمت والا ہے کیا پتا چلا تھا قرآن حضور کی بنائی ہوئی کتاب نہیں اہل مکہ کہتے تھے نا قرآن حضور نے خود بنا لی ہے یا کسی شائر کا کلام ہے اللہ فرما رہا ہے نہیں یہ میں نے وئی بھیجی ہے اور نیا کو سلسلہ ہے ہی نہیں یہ تو وہ ابراہیمی سلسلہ ہے جو پہلے انبیاء کے اوپر بھی وئی آتی رہی ہے اور اللہ نے یہ وئی بھیجی اور کائنات کا ذرہ ذرہ پورا نظام اسی کے حکمت اور قدرت سے چالدہ ہے لہو معافی سماوات و معافی اللہ لہو اسی کا ہے یہ لام ملکیت اور آنرشپ کے لیے آتا ہے جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں لی میرے لیے لاکا تیرے لیے لہو اللہ کے لیے اور یہ لام ملکیت کے لیے آنرشپ کے لیے لہو اسی کا ہے معافی سماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے و معافی الارد اور جو کچھ زمینوں میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی جو ہے وہ سب سے عالی ہے اور الْعَظِيم وہ سب سے عظمت والا ہے یہ اللہ ہے جو جس کی صفت جو ہے وہ علی ہونا ہے وہ بلندو بالا ہے وہ بڑی عظمت والا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتْوَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ یہ ایک چھوٹے سے سوال کا اور چھوٹی سی کنفیون کا جواب ہے جواب یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو جو اللہ کی نہیں مانتا اللہ اس کا تختہ الٹ دے جب پوری کائنات اللہ کی ہے تو اہل مکہ اللہ کو نہیں مان رہے مشرق کافر ہیں اللہ الٹ دے سارے نظام کو اس کا جواب یہ ہے اللہ کے لئے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اللہ بندوں کو ڈھیل دے رہا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو چند دنوں بعد یہ آ جائیں میرے کلمے کی طرف لوٹائیں میں تو ان کو جنت دینا چاہتا ہوں میں ان سے راضی ہونا چاہتا ہوں تقادو قریب ہے تقادو قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے تقادو کسی اگلے فعل کو مکمل کرنے کے لئے ہوتا ہے اصل فعل ہے یتفترنا تقادو نے اس کے اندر ایک معنی پیدا کر دیا ہے قریب ہے کہ اسماواتو جو آسمان ہیں یتفترنا یہ پھٹ پڑیں یتفترنا یہ پھٹ پڑیں من فوق کے ہنہ آپ نے اوپر سے آپ دیکھتے ہیں ایک درخت ہے چھاتے اس کو نیچے سے درادیں آ جاتی ہیں یا اوپر سے درادیں آ گئیں کل وہ دھڑام سے گر پڑا قریب ہے کہ یہ آسمان غضبِ الٰہی سے آپ نے اوپر سے پھٹ پڑیں والملائکتوں اور جو فرشتے ہیں یو سب بے حونہ تسبیح کر رہے ہیں بے حمدِ ربہم آپ نے رب کی حمد کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ اور بخششت طلب کر رہے ہیں لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ان کے لئے جو اہلِ زمین ہیں یعنی اللہ کو تمہارے توبہ استغفار اور ذکر کی ضرورت نہیں ہے فرشتے اس کے ذکر کے لئے کافی ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے ممکن ہے یہ آسمان پھٹ جائے منکرین کے انکار سے لیکن اللہ ایسا نہیں فرمارا کیوں اَلَا اِنَّ اللَّهَ هُوَا الْغَفُورُ وَرْرَحِيمُ اَلَا یہ بریکنگ نیوز کے لئے سن لو غور کر لو اِنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے الغفور جو بہت بخشنے والا ہے الرحیم اور بہت رحم فرمانے والا اس لئے اللہ بندوں کو قریب لانا چاہتا ہے ورنہ اس کے لئے مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ وہ قوم آدھ اور قوم سمود کی طرح اہلِ مکہ کو بھی اُلٹ لے لیکن اللہ کتنا کام لینا چاہتا تھا اہلِ مکہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی عربوں میں آمد کی برکت کہ آج ہم مسلمان ہیں اب شرک کی جو اینجی وہ جڑ و کھیڑی جا رہی ہے جو جس کے اندر مشرقین مکہ مبدلاتے والذین اتخذوا من دونہی اولیاء اللہ حفیظن علیہم والذین واؤ کا معنی اور اللذین یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے قرآن میں یہ ٹوٹل چھے ہیں اور یہ چودہ سو کے راؤنڈ آباوٹ تقریباً قرآن میں استعمال ہوئے ہیں صرف اللذین کا لفظ تقریباً آٹھ سو دفعہ قرآن میں آئے معنی کیا ہے جو جس کا معنی ہے جو یا جنہوں نے جمع کے لئے آتا ہے ایک لفظ سیکھنے سے آٹھ سو قرآن کے الفاظ ہم سیکھ سکتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن کی اسمہ موصولہ کی پوری کٹیگری میں اللہ زینہ آٹھ ایٹھ ہنڈر ٹائم تقریباً قرآن میں ریپیٹ ہوئے والذینہ اور جنہوں نے اتخذوا بنا رکھے ہیں من دونہی اللہ کے علاوہ اولیاء دوست اللہ حفیظن علیہم اللہ تعالی خوب آگاہ ہے علیہم ان کے حالات سے اللہ ایسا نہیں ہے کہ بے خبر ہے اس کی سامنے جن لوگوں نے بتوں کی شکل میں اپنے نظاموں کی شکل میں آج کل دنیا میں بت پرستی نہیں ہے شاید کہیں ہندوئزم میں ہے آج کل سب سے بڑا بت اللہ رسول کی مخالفت کا ایک نظام ہے جس کو پوری دنیا اختیار کی ہوئے پوجہ جا رہا ہے معاشی نظاموں کو پوجہ جا رہا ہے سیاسی نظاموں کو پوجہ جا رہا ہے آرٹیفیشل نظریات کی عملی شکلوں کو پوری دنیا کے اندر باقی کوئی بوتلات مانات حبل سامنے رکھ لیں تو شاید بظاہر ایسی کو بڑی شکل نظر نہ آئے یہودیت اپنا اصل مذہب چھوڑ چکی ہے عیسائیت بھی اپنا اصل مذہب چھوڑ چکی ہے میں نے ایک جمعہ پہ بھی ارز کیا تھا کہ آج دیکھیں مسلمان مسلم کمیونٹی نے یوکے میں امریکہ میں کینیڈا میں جب کوئی مسجد بنانی ہوتی ہے وہ کون سی جگہ لیتے ہیں اور وہ بیچتے کون سی ہیں ان کے چرچ تو ان کو چرچ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہم مسجدیں ان کے چرچ تھے لیکن وہ مذہب کو اپنی اجتماعی زندگی سے نکال چکے ہیں آج مسلمان اس معاملے میں ان سے پیچھے ہیں کل پتنی مسلمانوں کا حال یہاں کیا ہوگا لہٰذا وہ اپنی اجتماعی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں مذہب کو نکال چکے ہیں تو پھر وہ کس کے پیروکار ہیں وہ ایک نظام کے پیروکار ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی یہ مسلمانوں کا اجنڈا ڈیموکریسی نہیں مسلمانوں کا اجنڈا ایک سال حکومت ہے جس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی اچھا ڈیموکریسی بھی ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا اجنڈا یہ نہیں ہے اسلام کا اجنڈا اللہ رسول کے اقامات ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں بھی آ جائیں تو قابل قبول ہے حضرت سلمان کون تھے حضرت دعود کون تھے جس گریٹر اسرائیل کی آج یہودی بات کرتے ہیں وہ اس کی سردے وہاں تاکی تو لے جانا چاہتے ہیں جہاں ان کے ڈیویڈ کی شکل میں حضرت دعود علیہ السلام کی شکل میں اور حضرت سلمان کی اس دور میں تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر سے آپ نے ہمیں نکالا تھا مدینہ سے بھی آپ نے ہمیں نکالا تھا ہمارے گریٹر اسرائیل کی سراد خیبر اور مدینہ ہے تو ان کا نعرہ تو یہ ہے لیکن اس میں جس کے وہ دعوے دار ہیں حضرت سلمان کیا ڈیموکریسی کے ذریعے وہ آئے تھے اپنے اقتدار پہ وہاں تو ڈیموکریسی کا نام و نشانی کوئی نہیں تھا حضرت سلمان اور حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں وہ تو ایک فرد واحد کی حکومت تھی کیونکہ ان کے پاس نبوت بھی تھی اور حکومت بھی تھی تو میں اس بات سے یہ آپ کے سامنے موقف رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کس نظام کا قائل ہے اسلام ایک سالے لوگوں کے نظام حکومت کا نام ہے وہ کس شکل میں ہو ڈکٹیٹرشپ میں بھی ہو اسلام قبول کرتا ہے ڈیموکریسی کی شکل اعلیٰ ہو انسانوں کے حقوق محفوظ ہوں اسلام اس کو بھی یون کر لیتا ہے لیکن اس ڈیموکریسی کو گھر کی کس حلماری میں رکھیں کہ جس کے بعد کوئی انسان اس روح زمین پر سکھی نہیں ہے چاند لوگ ہیں پوری دنیا کے پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو خریدنا مشکل تھا نظریات بیچنے کے لیے تو بائیس کروڑ کے بجائے وہ اگر بائیس سو لے لیں تو ان کے لیے بڑا نفع کا سعودہ ہے ہمارے سارے بیوروکریٹ ہمارے سارے سیاستدان ان کی تمام ان تنظیموں کے رکن ہے جن کا ایجنڈا دنیا کے اوپر ایک شیطانی شکل کے اندر حکمرانی کرنا ہے جس کو میں اور آپ سوسائیٹی میں بڑا بہتر دیکھ سکتے والذین اتخذو اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ اولیاء دوست اللہ حفیظن علیہم ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے اللہ حفیظن اللہ خوب آگاہ ہے حافظہ سے نکلے یاد کرنا ذہن میں رکھنا حفیظن اللہ ان سے آگاہ ہے علیہم ان کے علا سے وما انت علیہم بے وکیل اللہ اس چھوٹی سی آیت اس ٹکڑے سے اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ معبوب ابو جاہل پھر بھی نہیں مانتا ابو لا پھر بھی نہیں مانتا کریں کیا وما انت علیہم بے وکیل آپ ان کے ذمہ دار نہیں اے حبیب آپ کا کام ہے کلمہ حق ان تک پہچا دینا آپ ان کو کلمہ پڑھا کر ایک سال نظام کے اندر لانے کے آپ بھی ذمہ دار نہیں آپ کا کام تبلیغ ہے آپ نے کر دی ہے وَقَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْعَانًا عَرَبِيَّا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مکی صورتوں کے اندر اقائد ہوتے ہیں تو قرآن اللہ کی کتاب ہے کوئی سیلف آرگنائزڈ بک نہیں ہے کہ وہ سیلف ریٹن ہو کہ حضور نے خود لکھ لی عیسائی یہ بھی کہتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک جگہ پر ارز کیا تھا عیسائیوں کا اور مستشرقین کا آج بھی یہ موقف ہے کہ مسلمانوں کے نبی بڑے چلاک تھے اور یہ جنابِ ابو طالب ان کے ایک چچا تھے ان کے ساتھ یہ بڑی چھوٹی عمر میں گئے تھے شام راستے میں ان کو بہرہ راہب ملا تھا وہ واقعہ آمنے چھوٹے ہوتے ہوئے اسلامیات میں پڑھا تھا ایک راہب ملا تھا اس نے کہا تھا ابو طالب اس بچے کو یہودیوں کے پاس نہ لے کے جاؤ وہ نظر لگا دیں گے اس کو واپس لے جاؤ تو جنابِ ابو طالب نے واپس بھی دیا تھا وہاں جو راہب سے ملاقاتے ہیں اور اس کے بعد جو غارِ حرا جانا ہے اور حضور کے گھر میں کچھ اہلِ کتاب لڑکے تھے جو کام کرتے تھے کچھ غلام تھے اہلِ کتاب جو حضور کے گھر خادم تھے عیسائی پڑھے لکھے لوگ آج بھی کہتے ہیں قرآن مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے نبی نے ان سے چورایا بوہرہ راہب کی باتیں ہیں ڈکٹیشن ہیں یہ بڑے ذہین تھے وہاں سے ڈکٹیٹ کر لیا اور جو گھر میں غلام کام کرتے تھے ان سے کچھ چیزیں لے لیں اور کوئی یہودی عیسائی بچوں سے لے لیں یہ حضور کے گھر کے اندر جو خادمین تھے وہ تو تھے نا جی یہ عیسائیت کا آج بھی ہے اللہ اس الزام کو قرآن میں ختم کر رہا ہے یہ میرے حبیب نے خود نہیں لکھی تمہارے غلاموں سے تمہارے بچوں سے تمہارے راہبوں سے یہ ڈکٹیٹ نہیں کروائی بلکہ اس کو ہم نے وی کیا ہے ہم نے ریویل کی ہے علی کا آپ کی طرف قرآنن اور یہ قرآن ہے اور عربی یعنی عربی ہے یہ عربی کی قید جو ہے نا یہ ان کے اطراز کو ختم کرنے کے لئے بھائی قرآن تو عربی میں ہے اور بہرہ راہب کی زبان تو عربی نہیں تھی قرآن عربی میں ہے وہ حضور کے گھر کام کرنے والے یہودی عیسائی بچے اور غلام ان کی زبان تو عربی تھی نہیں جو انجیل ہے وہ تو اتری ہے آپ کی عبرانی زبان کے اندر یہ قرآن عربی ہے وہ تو عربی سے ہی ناواقف ہے اس لئے یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے عربی زبان میں ہے اور اس کے اتارنے کا مطلب کیا ہے یہ کیوں اتارا گیا ہے لے تنظرہ ام القرآ لے تنظرہ تاکہ اے حبیب آپ ڈرائیں ام القرآ قرآ کہتے ہیں کریہ کی جمع ہے قرآ اور ام القرآ کمان ہوتا ہے تمام کریوں دہاتوں شہروں کی ماں اور یہ لفظ بولا گیا ہے مکہ کے لئے اللہ نے اس زمین کو جب بنایا تو روایات یہ ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ مکہ سے بننا شروع ہوئی یہاں خنقابہ جس مرکز میں ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی گئی اللہ کی قدرت سے اور وہ آئی یہاں تک پہنچی نظریہ کوئی بھی ہو ام القرآ جو ہے وہ اہل مکہ کا جو ہے وہ نسبت اے حبیب آپ ڈرائیں اہل مکہ کو تو حضور کا پیغام صرف مکہ تک نہیں تھا وَمَنْ حَوْلَهَا اور اے حبیب آپ ان کو بھی ڈرائیں مَنْ حَوْلَهَا جو ان کے ارد گرد آباد ہیں وَتُنْزِرَا اور آپ ڈرائیں یوم الجمعِ جمع ہونے کا جو دن ہے قیامت والا اس سے آپ ڈرائیں لَا رَيْبَفِي ہے جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے آپ دیکھیں نا قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ موضوع بن گیا پہلی چند آیات کا وَئِ اللَّهَ بھیجتا ہے یہ موضوع بن گیا پہلی چند آیات کا اور قیامت کا دن برحق ہے یہ موضوع بن گیا پہلی آیات کا تو پہلی جو آیات ہیں ابتدائی یہ اس صورت کا مقدمہ ہیں انہی کی اوپر پھر آگے گفتگو ہوگی اور وہ دن کیسا ہے یوم الجم فریقن فی الجنہ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا وَفریقن فی السائیر اور جو دوسرا فریق ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگا تھوڑی سی چلک اس کی دے دی گئی کہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لو تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور جنت سے اہل مکہ آگاہ تھے کیا وہ اپنے خجوروں کے انگوروں کے اناروں کے سبزیوں کے باغ باغوں کو جانتے تھے تو قرآن نے وہی مثال دی کہ اسی طرح کے باغات تمہارے لیے وہاں بھی ہوں گے جو جنت کے اندر ہیں لہذا اس کی طرف کوشش کرو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَ لَهُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا سوال چھوٹا سا دین میں آیا یہ ہے ہی مسئلہ کیا کوئی کافر ہے کوئی مشرق ہے کوئی جنابی یہودی ہے کوئی حیسائی ہے سارے لوگ ایک ہی ہوتے تو ممکن تھا لیکن تمہاری صلاحیتیں کب کام آئیں گی تمہارا دل و دماغ کب کام آئے گا پتہ تو چلے نا تم کس کٹیگری کے ہو اللہ نے تجھے دل و دماغ دیا ہے سوچو تو صحیح نہ کہ حق کدھر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مشکل ہی کوئی نہیں کہ وہ ایک ہی امت اور ایک ہی نظریہ کہ سارے لوگ پیدا کر دیتا لیکن دنیا کا حسن و جمال ایسا نہ ہوتا اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے کسی کا جناب مزاج نرم رکھا کسی کا ٹھنڈا رکھا کوئی جناب غصے والا ہے کوئی محبت والا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کسی کا نظریہ اور کسی کا اور ایک ماہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دس بچے ان کا ڈی این اے بھی مختلف ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَاوْ کَوَنَا اور لَوْ اگر شَاءَ چَاتَا ایک امت بنا دیتا وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَاوْ کَمَانَا اور لیکن لیکن یُدْخِلُو وہ داخل کرتا ہے مَنْ يَشَاءُ جس کو چاہتا ہے فِي رَحْمَتِهِ اپنی رحمت میں صلاحیت اس نے آرے کو دی ہے میٹر اس نے آرے کی آنکھوں پر لگا دیا ہے اوپر یہ میٹر اس کو بتاتا ہے کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے ڈیٹیکٹ کر کے چیزیں اس کو دے دیتا ہے مشرق کو بھی پکار پکار کر اس کا دل و دماغ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے اس کو چھوڑ دو اور گناہ بھی جب بھی انسان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو گناہ فوراں ڈیٹیکٹ ہو کر سامنے آ جاتا ہے اور اس کا دماغ اور اس کا ایمان اس کو بتاتا ہے یہ گناہ ہے نہ کرو نہ کرو یہی اس کی آزمائش ہے اور یہی اللہ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کیونکہ اللہ نے ایک ڈیوائس بنائی ہے نا دنیا میں وہ مینوفیکچرر ہے وہ اپنی چیز پر اس کو وہ نازان ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ حق بندے خود پہچانے ورنہ انبیاء کا سلسلہ ان کو پتھر لگنے کا سلسلہ ان کی آزمائشیں ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا گیا یہ آزمائشیں اللہ کیوں چاہتا ہے اپنے حبیب کے لئے طائف میں بھیج کر پتھروں کا سامان یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ بندے ذرا پاس ہو کے میرے پاس آئیں تو پتہ چلے کہ میں نے ان کو جو شاکار بنایا تھا وہ کیسا شاکار وَزْظَعْلِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلَيْيَنْ وَلَا نَصِيرٌ اور یہ جو شرک ہے یہ ظلم ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے ظالم ہیں وَزْظَعْلِمُونَ اور جو ظلم کرنے والے ہیں مَا لَهُمْ مَا نہیں ہے لَهُمْ ان کے لئے مِنْ وَلِيِّنْ کوئی دوست وَلَا نَصِيرٌ کوئی مددگار ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں ان کا اللہ بھی مددگار ہے اس کا رسول بھی مددگار ہے اہلِ ایمان بھی ان کے مددگار ہے امیت تخضو کیا انہوں نے بنا لیے من دونے ہی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اولیاء کارساز ولی قرآن مجید میں مختلف معنی میں استعمال ہوئے ہیں بعض جگہ پہ ولی بمانا فرینڈ ہے بعض جگہ پہ ولی بمانا کام کرنے والا ہے تو اللہ اس مانا میں ولی ہے کائنات کے عام لوگ وہ کام نہیں کرتے جو کارسازی اللہ کی ہے انسانوں کی تخلیق اللہ کی کارسازی ہے کار فارسی زبان کا لفظ ہے اور ساز کا مانا ہے بنانا کارساز کام بنانے والا کائنات کا خالق مائیں باپ دنیا کا پورا نظام تو وہ جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو کارساز سمجھتے ہیں وہ خالق سمجھتے ہیں رازق سمجھتے ہیں اس لیے یہاں ولی دوسرے مانا میں فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ اللہ ہی حقیقی کارساز ہے یہاں ولی کارسازی کے مانا میں فرینڈ کے مانا میں نہیں ہے اللہ ہی حقیقی کارساز ہے وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ كَمْعَنَى آرَ وَهُوَ وَهُوَ يُخْيِ زندہ کرتا ہے الموتہ مردوں کو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے کتنی آیتیں ہو گئیں جی نو یہ نو آیت کے اوپر آپ لکھا ہوا عین آپ کو نظر آ رہا ہے گول دائرے کے اوپر تو عین کا مانا کیا ہے رکو ایک مناسب گفتگو ان نو آیات میں مکمل ہو گئی اس لیے اس کو نام کیا دے دیا گیا رکو اور یہ رکو تو ہوتا ہے نماز میں ادھر کہاں رکو آ گیا یہ جب قرآن کی ترتیب لگی تو نمازوں میں پڑھنے کے لیے یہ باقیدہ ان کا حجم بنا دیا گیا کہ اتنی ساری مقدار ایک رکعت میں پڑھ کے تم کیا کر لو رکو ساڑھی جانے بلا ہے جی میرا خیال ہے ہماری عمومی نمازوں میں جیسے ہم پڑھتے ہیں ان نمازوں میں بھی اتنی قرآت عمومی طور پر نہیں ہوتی سوائے فجر کے اور اس امام کو لوگ پسند کرتے ہیں جو چھوٹی قرآن کرے تو بہرحال ان کا قرآن سے شغف تھا دیکھیں نا ایک رکعت کا ایک رکو ہے اگلا رکو اگلی رکعت کا اگلا رکو اگلی رکعت کا اور ان کو آپ اگر حساب لگائیں سارے رکووں کا پہلے پارے سے لے کر تھرٹی پارے تک ان کو آپ تقسیم کر دیں تراوی کی بیس رکتوں پر اور اس کے بعد حساب لگا لیں آپ کا ٹوئنٹی سیون کو ستائیس رمضان کو قرآن مجید کی تکمیل ہو جائے گی یہ جو رکووں کا سلسلہ ہے اس کے لگانے کی ایک یہ وجہ بھی ورنہ نبی پاک علیہ السلام تو جبریلی امین کے ساتھ اس کا دور کرتے اور عرب تو جانتے تھے کہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی ہے کہاں تک ختم ہوئی ہے لیکن ہمارا عمومی عجمی مزاج جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں تو انشاءاللہ یہ پانچ رکو تھے ایک تو ہو گیا اور باقی انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ